ہمارے پاس ڈالر دینے کے لیے نہیں تھے لیکن پرائمیسس صاحب نے اپنی ذاتی کوششوں سے مختلف سعودی عرب یو ای چائنا وغیرہ سے ایک ہلپ لی اور ایک سہارا دیا جس میں کہ ہمارے جو امیجیٹ جو اس کے پیمنٹس کی ایشو تھے اس کو ریزولف کیا اور ساتھی ساتھ میں ایک پروگرام شروع کی ہے جس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم کس طرح سے اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کریں کیونکہ جس طرح کے حالات تھے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ایک بڑا سٹیبل ایکچینج ریٹ ہو خاص طور پر کیونکہ ہمارے پاس ڈالر کی شدید کمی تھی اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ماضی کی حکومت نے جو کرنسی کو ایک مستوی طریقے سے اوپر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ انکریج ہو رہی تھی یعنی امپورٹ زیادہ لوگ کر رہے تھے اور ایکسپورٹس ہماری کم تھی ایک جو کرنسی کی جو ویلیو تھی وہ اس کو ہم نے مارکٹ پہ لے آئے یعنی کہ ہم نے یعنی کی انٹرفیرنس کی جس طرح کے ماضی میں ڈالر کو آرٹیفیشل یعنی مسلوی سطح پہ رکھنے کے لیے ڈالر بیچے جاتے تھے سٹیٹ بینک کی طرف سے کہ ڈالر کی قیمت ایک سطح پہ رہے مسلوی سطح پہ رہے اس سے ہمیں دو طرح کا نقصان ہوتا تھا ایک تو یہ تھا کہ ہمارے ڈالر خرچ ہوتے تھے اور دوسری طرف سے جو ہماری جو کرنسی تھی اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس زیادہ بنتی تھی اور انڈسٹری جو ہے نا اس کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچتا تھا کوئی نئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا اس کی وجہ سے ہماری ڈینڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی اس کے بعد ایک اور ایشو ہے جو کہ ہم نے اس پہ خاص توجہ دی وہ تھا کہ اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم نے کم کیا اور اس کو ہم ایک بڑی تعداد سے ہم ساٹھ ارب ڈالر تھے اس کو ہم تقریبا جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ہم تقریبا زیرو پہ لے آئے ہیں بلکہ کچھ مہینوں میں یہ پوزیٹیو پی رہا اس کے علاوہ ایک اور موضوع جو کہ کافی زیرے بحث رہتا ہے جس میں کہ کرزوں کے بارے میں ایک بہت منفی پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے اپوزیشن اور وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اتنے گیارہ کھرب کے کرزے ہم نے لے لی اپنے دو سال میں تو اس کی بھی وضاحت کی گئی اور اس کا جو جو بریک ڈاؤن ہے وہ بڑا صاف اور بڑا شفاف ہے وہ یہ ہے کہ جو گیارہ کھرب کے جو کرزے ہم نے لیے اس میں تقریباً چھے کھرب روپے ہم نے کرزے اور سود ادا کیا تین کھرب روپے وہ جو ہے تو جب ڈی ویلیویشن ہوئی یعنی جب کرنسی اپنی ویلیو پی آئی تو اس کی وجہ سے ہوئے تو یہ نو کھرب روپے ہوئے پھر ڈیڑ ایک اشاریہ دو کھرب روپے آپ کو پتا ہے کہ جب کوویڈ آیا تو اس میں ہمیں دینے پڑے یہ ایکانوی کو خاص طور پر اس طبقے کو جو کے تقریباً پچیس پرسنٹ ہے وہ پاورٹی لائن پہ وہ لوگ جو کہ احساس پروگرام کے تھو اور مختلف جو کوویڈ میں فیسلیٹیز تھیں وہ ہم نے دین جس کی وجہ سے ایک اشاریہ دو کھرب کا یہ ہوا اور پانچ سو کھرب روپے کے قریب وہ پانچ سو ارب روپے کے قریب وہ ہم نے حکومت کو چلانے کے لیے ہم نے لیے تو یہ ہے اس کا بریک ڈاؤن جس کے بارے میں اپوزیشن بڑا ایک واویلہ کرتی ہے اور ایک منفی پروپیگنڈا کرتی ہے جس میں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے جو دو سال میں کرزے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس کا میں نے آپ کو بریک ڈاؤن دے دیا ہے کہ یہ ڈسکس ہوا ہی ہمیں اپنے ہماری جو ایکانوی کے مسٹر تھے انہوں نے ہمیں بتایا اور اس کے بعد انفلیشن پہ بات ہوئی ظاہر ہے کہ جب ڈیویویشن ہوئی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جو وہ چیزیں وہ اشیاء جو کہ ہم درامت کرتے ہیں یعنی پام آئیل ہو گیا جس سے گھی بنتا ہے ہماری دالیں ہو گئیں ہمارے پیٹرول ہو گیا اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بجلی بھی مہنگی شروع ہو جاتی ہے بننی تو اس کی وجہ سے ایک مہنگائی آئی اور دو ہزار بیس میں دو ہزار پچھلے سال جو ہے تو جنوری میں تقریباً بیس ویسد تک انفلیشن چلی گئی تھی جس کو اب ہم دوبارہ نیچے لے آئے ہیں اپنے تقریباً سنگل ڈیجٹ میں تو اس سے چیزیں چیزوں کی اشاہ کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی جب کہ ہمارے جو سٹیٹ بینک کے ریزاروز ہیں ہماری جو ایکانومی ہے اس میں جو لارڈ سکیل منفیکچرنگ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے انڈسٹری میں کافی ایک ایک وہ متحرک ہوئی ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی متحرک ہوئی ہے اسی طرح ہماری جو آہ وہ ہیں اوورال ایکانومی ہے ہماری ریمیٹنسز بڑی ہیں ہماری آہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت تو یہ سارے جو آہ ایک مضبط اثرات ہیں ایکانومی کے وہ آہستہ آہستہ عوام تک بھی پہنچنے شروع ہو جائیں گے اور ہماری الحمدللہ اب ایکانومی کافی سٹیبل ہو گئی ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہو گیا ہے اور اسی طرح ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گو کے انٹرنیشنل مارکٹس میں جو کموڈرٹی پرائسز ہیں وہ کافی بڑھ گئی ہیں جس میں کے خاص طور پر جس طرح سٹیل ہو گیا یا گندم ہو گئی چینی ہو گئی ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جو کچھ پرائسز ہیں جن میں کہ ہم ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ جو جو ہی انٹرنیشنل کموڈرٹی پرائسز میں کمی آئی گی تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ان چیزوں کی کمی قیمتوں میں کمی آئی گی کیونکہ یہ سارا ڈالر سے ریلیٹڈ ہے اور جو چیزیں جو ہمیں امپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی مہنگائی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جو ٹرنڈ شو کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ایلن جی کی قیمتوں میں کافی اقدم یا کمی آئی تو اس طرح سے جو گیس کی اور جو بجلی کی جو آہ کاؤسٹ ہے اس میں بھی آہ ظاہر ہے کہ یہ کم ہوگی تو اس کے علاوہ پارلمنٹیرینز جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے اپنے حلقوں کے بارے میں آہ آہ پرائیم میسٹر صاحب کو آگاہی دی اور اس میں پھر خاص طور پر جو کراچی کا جو آہ جو پروجیکٹ ہے کراچی کا جو ہماری جو فیڈل گورنمنٹ نے جو ایک آہ ایک پیکش دیا ہے اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی اسد عمر صاحب نے اس کا اس کا پورا ایک آہ جائزہ پیش کیا اور اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تو پرائیم میسٹر صاحب نے اس میں انسٹرکشنز بھی دیں اور جو وہاں پہ جو لوکل وہاں کی ایم این ایز ہیں ان کو بھی زیادہ انوالو ہونے کے لیے کہا تو اس قسم کی جو ہماری ایک اور آل آہ ہلکوں کی بات تھی جس میں کہ مختلف آہ آہ ایم این ایز نے اپنے ہلکوں کے بارے میں آہ پرائیم میسٹر صاحب کو آہ ایک رپورٹ تھی اور یہ ڈسکشن جو ہے تو یہ ہماری چلتی رہتی ہے جس میں کہ پارلیمنٹ میں بھی ہماری جو بلز ہیں ہماری جو لیجسلیشن ہے اس کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں تو ایک مکمل طور پر ایک پوری جو ہماری جو گارمنٹ کی کارکرتگی ہے اور جو ہماری گارمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو اس کو زیر بیعت لائے گیا بہت بہت شکریہ نہیں جی یہ دیکھیں جہاں تک کہ سینٹ کے الیکشنز کا تعلق ہے اس ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی ہفتے رہ گئے ہیں اس کے الیکشن کے لیے ہماری پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے پرائمیسر صاحب نے بہت پہلے سی یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشنز کو بلکل شفاف طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ جو ایک ماضی میں ایک روایت رہی ہے جس میں کہ ووٹ خریدے یا بیچے جاتے ہیں اس کو رکنے کے لیے ایک اوپن ووٹنگ ہونی چاہیے جس سے کہ اس کا تعدارک ہو سکے وہ سپریم کورٹ نے بھی ابھی اس پہ ہم نے جو مانگی تھی ان سے وضاحت مانگی تھی کہ ہمیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے لیکن اگر وقت آیا ہے تو ہمارا الڑی بل پڑا ہوا ہے اور ہم اس کو پیش کریں گے اور پھر اوپوزیشن کی مرضی ہے کہ وہ اس کو اپوز کرتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ سینیٹر یہ کسی پورے الیکشن پروسس میں اور پھر سینیٹر کے الیکشنز میں شفافیت آنی چاہیے اور اس کے لیے جو ہے تو ہمیں ایک ایسا طریقہ وضا کرنا ہوگا مرنسٹر صاحب اپوزیشن بالخصوص پاکستان پیپلس پارٹی یہ پلان کر رہی ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اتماد لیں اور ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں ایمٹی ایم اور آپ کے باقی اتحادیوں کو کیا آپ کوکفل ہیں کہ وہ تحریک عدم اتماد ہوگی وہ ناکام ہوگی اور آپ کے تحادی آپ کے ساتھ ہیں اور عراقین کی مہد بھی حاصل ہیں انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم مختلف اپنے لیے مختلف وہ حدف رکھتی رہی ہے لیکن سارے اہداف میں اس کو بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے یہ اب آخری ایک وہ تھا جس میں کہ وہ پی ڈی ایم کے اندرونی جو اس کے جو پارٹیز ہیں وہ بھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے پیپلس پارٹی کا مختلف ویو پوائنٹ ہے آدم اتماد وہ لانا چاہتے ہیں جو نون لیگ ہے وہ اس کے الگ آہ وہ رکھتی ہے آہ رائے رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان میں جب تک کہ اب آپس میں ان میں اتفاق نہیں ہوگا جو کہ ہے نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی مختلف ان کے آہ ان کی مفادات ہیں اور یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لیے اس میں ہمیں کوئی آہ وہ نہیں ہے جو بھی یہ چاہتے ہیں یہ ڈیموکریٹسی ڈیموکریسی ہے اور اس میں جو بھی آہ آہ اپوزیشن جو بھی جمبوری طریقے سے آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چیز کرتی ہے تو وہ ان کا حق بنتا ہے شبیلی براہ صورت نے کل آپ نے بتایا کہ جو براڈشیٹ کمیشن ہے وہ سر محل اور سویبیہ میں جو دیگر بھی جو سکینڈرز ہیں ان کی تحقیقات کرے گا تو اپوزیشن کی جانب سے یہ سوال آ رہا ہے کہ مطلب اس کا جو دارہ کار ہے کمیشن کا وہ آپ کس قانون کے تحل کا دارہ کار جو ہمیں تعملتی کرتی ہے کہ وہ جو دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھے گا اور یہ بھی بتا دیجئے گا ساتھ کے جو ٹی او آر اور جو ایک کمیشن کا جو نوٹنیٹیشن ہے وہ کب تک ہو جائے گا دیکھیں جہاں تک کہ انکوائری کا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن رہا ہے اور اس کے لیے جو ماضی کی جو حکومتوں میں جو جو بھی اس ملک کے ساتھ کیا گیا براڈشیٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے لیٹسٹ ہے اس سے پہلے پینامہ والا تھا تو اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بہت بڑے لیول پہ یہ اس ملک میں وہ لوگ جو حکمران رہے انہوں نے کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی اور اس ملک کو غریب کیا اب جو یہ سامنے آیا ہے براڈشیٹ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہمارے یہ ایک جمبوری فرض ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں اور یہ جو آہ جو انکوائری کمیشن جو کہ ترتیب دیا گیا ہے اس میں آہ ہمیں آہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کمپنیز آہ کا جو آہ انکوائری کمیشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا اس کے تحت اس کو کیا جائے عظمت شیخ صاحب اس کو آہ لیٹ کر رہے ہیں اور آہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہ بڑے بڑے واقعات ہوئے آہ اس پہ جو ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سر یہ آہ شبیلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آہ جو کنجاب میں بلقصور سینٹ الیکشن سے پہلے ایک آہ گروپ بک کلیم کر رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف میں کہ انہوں نے جو نراض ارکان پر مشتمل کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تو ڈمانڈ کی ہے کہ انہیں سینٹ کا ایک ٹکٹ بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیریالہ پنجاب کو بھی چار شیٹ کیا ہے تو آج چونکہ ساری گستگو ہوئی تو کیا پنجاب میں وزیریالہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی کوئی بات شیط ہوئی ہے اور اس کا کوئی امکان ہے نہیں جی بیکھیں بالکل نہیں ہے اس کا پارٹی میں آہ جب آہ ممبران ہوتے ہیں جس طرح کی ہماری پارٹی ہے اس میں مختلف لوگ رائے رکھتے ہیں وہ اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں اور جو بھی ممبران انہوں نے جو بات کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پرویشل ایشو ہے اور ہماری جو پرویشل لیڈرشپ ہے وہ اس کو ریزولف کر رہی ہے اور یہ کوئی ہے ہی نہیں ایک ممبر اس کی مختلف رائے ہو سکتی ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کوئی اس قسم کی بات نہ ہوئی ہے اور نہ اس کا امکان ہے کہ جو پنجاب میں جو وزیراعالہ ہیں وہ وہ رہیں گے وہ برقرار رہیں گے اور آہ باقی جو ہے تو جو سینٹ کے الیکشنز بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بڑے آہ افہام و تحفیم کے ساتھ ہماری پارٹی کے اندر آہ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا جو بھی پرائم میریسٹر کا فیصلہ ہوگا وہ سب اس پہ لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ جہاں تک کمیشن کا تعلق ہے تو یہ ون مین کمیشن ہوگا اس میں مزید ارکان نہیں ہوں گے آہ اور اس لیے آہ یہ تو تیہ ہے اس کا نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا آج دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پی آئی اے کے جہاز کا تعلق ہے تو پی آئی اے کا جہاز آہ کے ساتھ جو ہے جو بھی ان کی جو لیس کا جو بیلنس اماؤنٹ تھا یا جس پہ کہ ہم ان سے بنیادی طور پہ کووٹ کی وجہ سے پوری ائرلائن انڈسٹری کو جو عالمی سطح پہ ایک آہ دھچکہ لگا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ نگوشیڈ کر رہے تھے کہ وہ اپنی لیس کی جو فیس ہے اس میں کمی کریں اب وہ مسائل تیہ ہو رہے ہیں اور ان کو جو ہے تو پیمنٹ کچھ میرے خیال میں کر بھی دی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ معاملہ بھی جلد ریزولف ہو جائے گا دیکھیں جی ان کے ساتھ نگوشیشنز جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ایک دو روز میں ان کے جو مسائل ہیں ان پہ ان کے ساتھ باتچیت ایک بڑے اچھے طریقے سے اتنام پہ پہنچے گی